بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو دیکھئے جہاں آپ کو انصاف نہیں ملتا ہے یا انصاف کا تغازہ ہوتا ہے یا جو ہمارے ملک کا جو کانسٹیوٹویشن ہے جو ہمارا دستور ہے جس دستور نے آپ کو ہر طرح کی سہولت دی ہے شہری ہونے کے ناتے تو اس کے ذریعے آپ کو چاہے وہ کتنی بڑی سزا ہو اس کے ذریعے آپ کو بحال کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا یا دو دن یا ایک دن پہلے کہ جو بابری مزید کی جو شہادت میں جو ملسمین پائے گئے تھے ان کے اوپر کیس چلا ٹرال چلا آڈوانی جی مرلی منار جوشی اما بھارتی یہ سارے لوگوں کو بھی بری کر دیا گیا ہمیں لگتا ہے ہم نے جو لوگوں سے بات کی جانکاری حاصل کی کہ یہ جو لمبے لمبے بلکل جو ہے کافی سالوں سے جو ہے کیسز چل رہے ہیں شاہد سپریم کورٹ نے نوٹ لیا اور جو ہے اس لمبی جو اس کی جو میداد ہوتی ہے کافی لمبی چوری یعنی بیس سال پندرہ سال پتھیس سال اس کو ختم کرنے کی ایک اچھی پہل کی ہے موقع نہیں چھوڑتے کہ اس کو گھنا کر رکھے اور تیار رکھے اور ہمیشہ الیکشن میں اس کا استعمال کرے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ لے ایک سنگیان لیا اس پہ نوٹ لیا کہ اس طریقے کے جو واقعات ہیں اس کو جو ہے فوری سے طور پہ جو ہے رہا کر کے عوام کو کانفیڈنس پہ لینے والی بات کہ آپ عدلت میں آئیں گے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا لوکل کورٹ ہو تو آپ کو انصاف ملنے کی امید ہے لیکن ریپ پیسٹ کو جو چھوڑا گیا ہے خاص طور سے جو ہے جو ریپ میں جو بند تھے یعنی بلخیز بانوں کے جو کیس میں بند تھے اس کے بعد پھر ایک معصوم لڑکی کے اس پہ تھوڑا سا جو ہے لوگوں میں ناراض کی پائی جاتی ہے کہ اس لیے کہ اس میں بھی جو ہے شاید سیاسی لوگ اپنا فائدہ ڈھون رہے تھے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو یہ لگا کہ اس چیز کو جو ہے فوری رہا کر دیا جائے تاکہ جو ہے سماج میں ایک میسیج جائے کہ انصاف آپ کو ہمیشہ سے عدلت کے ذریعے ملتا ہے تو اب آپ دیکھئے یہ ایسے میں نے تین واقعہ آپ کو سنائے ریپ کے معاملے میں اور بابری مزید کے معاملے میں اور اب راجیف گاندی کے معاملے میں تو دیکھئے ویسے ہی جو ہے آپ کو سیاسی طور پر آزم خان یعنی آزم خان کافی عرصے سے ملے بھی رہے ہیں منسٹر بھی رہے ہیں پھر ایم پی بھی وہ موجود تھے پھر جو ہے جیل گئے آئے بہا لوئے اور پھر تو کہیں نہ کہیں آپ جو کیس لڑتے ہیں جس طریقے سے آپ ثبوتوں کے بنیاد پہ آپ کو جو ہے سزا ملنی یا سزا جو ہے کم گھونی یا پھر زیادہ ہونی یا پھر آپ کو باہر آنا ہے تو یہ دیکھی آپ اس طرح کے کیسے میں ایک بہت بڑی تنظیم کام کرتی ہے جو چاہے وہ وی ایچ پی ہو یا آر ایس ایس ہو ان کی کھل کے جو ہے مدد کرتی ہے اور اس کو جس طریقے سے بھی پیش کیا جاتا ہے تو اس میں ملزمین کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو ہم آپ کو شروع سے بتا رہے ہیں کہ جو بلکل چھوٹے موٹے کیس میں جو نوجوان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان جو بند ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے انصاف مل سکتا ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹے موٹے کیس میں اندر ہے جیسے دیکھیں آپ کل ہی راجہ سنگھ کو بیل ملی کیونکہ وہ جو ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے کچھ غیر غلط باتیں کی تھی اس کو پی ڈی ایک لگایا گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا تھا لیکن تنظیموں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کی پیروی کی اور کسی نہ کسی طریقے سے بیل لینے میں وہ کامیاب ہو گیا تو دیکھئے یہ جو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ پوری سیاسی طور پر جڑا ہوا ہے لیکن حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ساری دنیا خربان ماباپ خربان دولت خربان ساری چیزیں زندگی تک خربان جو ہے تو آپ اس پہ بھی آپ کو جو ہے نہ سوچنا پڑے گا نوجوانو کہ کس طریقے سے جو ہے آپ کو سسٹم میں آنا ہے یعنی رشتداری ہو یا پھر آپ کے خاندانی جھکڑے ہو آپ کو توجہ دینا پڑے گا جس طریقے سے آپ یورپ کنٹری جانے کے لیے توجہ دیتے یا کئی اور کمانے کے لیے جانے کے لیے توجہ دیتے تو آپ کو جوڈی شریعہ نے خانونی جو آپ کو سی آر پی سی آئی پی سی کے بارے میں آپ کو بھی پتہ لگنا چاہیے تاکہ آپ اپنے مسائل کو خاندانی مسائل کو پڑوسی مسائل کو دوستہ باپ کے لیے دھردھر کی ٹھوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ جب تک سمجھیں گے نہیں آپ کوئی تنظیم میں جو ہے مدد نہیں کر سکتے کھانے کا تو رواج میں کئی دن سے بول رہا ہوں کہ کھانا تو سبھی کھلاتے ہیں اللہ جب سلاتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے تو بھوکا نہیں رکھتا تو دیکھئے جیسے اول ایجم ہیں وہ بھی اچھا کام ہے دواخانے کا تو کوئی آج تک بھی پرسانے حال نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو نئی کے برابر ہیں لیکن اللہ ان کو کامیاب کرے تو برحل دیکھئے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کوشش کریے کہ کم سے کم چھوٹے موٹے جو کیسس میں کسی نہ کسی تنظیم سے انڈیویجل ہی نہیں انڈیویجل بھی آپ نہیں کرنا بہتر ہے کہ کوئی آرگنیزیشن سے اس کو جا کر جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ بہتر رہتا اس میں نہیں تو آپ کو جو ہے ایک قسم کی جو ہے مشکل آ سکتی ہے تو آپ جو ہے کبھی بھی یاد رکھئے کہ کوئی ہیسی نہ کسی آرگنیزیشن کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو بہتر رہے گا یہ ایک ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر آپ جب تک نہیں جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا نوجوان جو چھوٹے موٹے کیسس میں وہ بن ہو سکتے دیکھیں آپ جس کے بابری مزید کا کتنا بڑا مسئلہ تھا اس پہ بھی آپ کو جو ہے دیکھنا پڑا کے بری ہو گئے ہو لوگ تو آپ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو عدالت کے ذریعے وہ حل ہو سکتا ہے جبکہ آپ اس پہ صحیح پیروی کریں تو جو وقلہ ہیں چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہو اگر اچھے وکیل ہیں آپ اگر باتچیت کرے ہوئے ہیں یا کسی کے ذریعے آرگنیزیشن کے ذریعے جائیں گے آپ تو چھوٹے موٹے جو کیسس میں نوجوان مسلم یا نان مسلم یا پھر جو ہے دلید بچے جو بند ہیں جو او بی سی ہے یا پھر ہمارے کیا وہ کیا کہتے ہیں آپ نائک لوگ ہیں جو ہم آپ لون میں لمبارے وغیرہ بولتے ہیں تو ان کو گاؤں کیلری کے لوگ ہیں ان کو لائیے ان کو جو ہے باہر لاکے ان کو سمجھائیے آپ جو ہے اس طریقے سے کام مت کریے کیونکہ جو ہے آپ جب کانسلنگ کریں گے تو بہتر رہے گا جو پولیس کانسلنگ کرتی ہے اس میں بھی لے جائیے تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آپ کو غور کرنا پڑے گا آگے جا کے جو نسل ہے آپ کا جو جنریشن آنے والا ہے ان کو کافی فائدہ ہوگا اب آپ دیکھئے جمعہ ہونے میں آنے سے پہلے یا پھر کوئی بھی ایک آپ کا جو بھی فیسٹیویل آتا ہے جو بھی مسلم کمیونیٹی کا کھانے کا انتظام ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کا انتظام ہوتا ہے یہ سب چیز ایک اپنے سسٹم میں آ چکی ہے اور سیٹ اپ ڈیٹ وائز ہو رہا ہے سب کو اس پر لانا کر کریے اگر کام ہو رہا تو اس کو باہر لائیے کوئی ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے کیونکہ اسی کے تو ذریعہ آپ کو انسام مل سکتا ہے اس میں آپ کو چھپانے والی بات نہیں اگر کوئی آرگنیشن شاید کر بھی رہی ہے جو عام طور پر پبلک ڈومین میں نہیں ہے مسائل سے دو چار ہے شاید یا لوگوں میں آنا نہیں چاہ رہے تو لیکن ایک تنظیم بنا کر اسی کے لیے لیگل اوپینین یا لیگل جو ہے آپ کو سپورٹ یا پھر جو جو بھی ہو سکتی اس پہ آپ کو کام کرنا پڑیں گا جب تک آپ کو جو ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا سیاسی طور پہ تو آپ کو جو ہے بہت ہی مشکل ہے سیاستدان کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ باہر آئیں اور پھر جو ہے اپنی مسائل کو سیاستدان سے سوال کریں تو سوال تو آپ کو پوچھے جائیں گی سیاستدانوں سے نوجوان جو اب اس نسل کا نوجوان ہے وہ چاہے وہ آپ بڑی تخریر میں جو ہے کوئی بھی عدبی مذہبی تخریر میں جو آپ غیر غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سوال پوچھا جائے گا یا پھر جو ہے اپنے مسائل کو آپ پبلک ڈومین میں لاکر پبلک کو اگر آپ جو ہے شر پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کوٹ کو جا سکتے ہیں آپ نوجوان جو آج کی تاریخ میں جس طریقے کے مسائل سے جوج رہا ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کریں کہ جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں دال لیں اللہ کے رسول کی محبت اگر دل میں آ جائے گی تو آپ کو جو ہے یہ سب سیاسی ہر بندے یا سیاسی جو پریشانیاں ہیں انسانوں کو جو دے رہے ہیں یہ لوگ وہ شاہد آپ سے کم ہو جائے تو برحل آپ دیکھئے اللہ کی رسول کی جو ہے محبت کو دل میں پیدا کریے ہمیشہ درود پڑھتے رہیے کلمہ پڑھتے رہیے استغفار پڑھتے رہیے تاکہ آپ کو جو ہے اس میں آپ کے مسائل کو آسانی پیدا ہوئے میں نے یہ جو ہے آپ بزرگوں کے پاس جو بیانات ہوتے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن جو ہے کوئی بھی تخریب کے موقع پر فیسٹیویل کے موقع پر میں نے سنایا وہ جو آپ کے پاس رکھ رہا ہوں آپ ایزی کے ساتھ اجازت دیجئے یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اور یہ جوڈیشری کا میں نے آپ سے جو ریکویس کی ہے ایرگنیزیشن ان سے جا کے ملیے تاکہ چھوٹے موٹے کیسز میں جو بند ہیں وہ آزاد ہو سکے اور ایک بہترین زندگی جی سکے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی